آج میں دشافٹ نامک ایک ہورر ایکشن فلم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں فلم نیو یورک شہر میں شروع ہوتی ہے جہاں ہم ملینیم بیلڈنگ نامک ایک گگن چمبی عمارت دیکھتے ہیں وہاں دو وکت سرکشا گارڈ ایک دوربین کا اپیوگ کر کے دوسری عمارت میں ویشیاؤں پر جاسوسی کر رہے ہیں جب ان کے بوس نے انہیں بلایا تو وہ لفٹ کی اور بڑے ان میں سے ایک شوچالے میں چلا گیا جبکہ اس کا سہکرمی باہر انتظار کر رہا تھا اس سمیں آدمی نے لفٹ کو عزیب طرح سے کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی ٹارچ دروازوں کے بیچ دب گئی لیکن اس سے پہلے کی وہ سمجھ پاتا کی کیا ہوا اس کا سہکرمی شوچالے سے واپس آ گیا اور وہ دونوں لفٹ میں چڑ گئے اگلی صوبہ ہم دو میکینک مارک اور زیف سے ملتے ہیں جو ایک لفٹ کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں مارک شکایت کرتا ہے کہ اس کا کام اُباؤ ہے لیکن ایک پریشان جیف اسے بتاتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے اس کی سراہ نہ کرے یہ پتا چلتا ہے کہ جیف نے اس کے لیے یہ نئی نوکری تیگ کی تھی اس لیے وہ اپنے دوست سے ونطی کرتا ہے کہ وہ اسے پھر سے نراش نہ کرے ملینیم بیلڈنگ میں گر بھواتی محلاؤں کا ایک سمو اپنے سامانی ویعیام ستر کے بعد لفٹ میں پرویش کرتا ہے حالانکہ انہیں ان کے نردشت تل پر لے جانے کے بجائے یہ تیجی سے نیچے اُترنے لگتی ہے ڈری ہوئی محلاؤں میں اسے ایک نے اوپن بٹن دبایا لیکن یہ کام نہیں کرتا جب انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ فنز گئی ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارنے کا پریاس کرتی ہیں لیکن کوئی سنکیت نہیں ملتا ستھتی اتنی گمبیر ہو جاتی ہے کہ دو محلاؤں کو پرسو پیڑا ہونے لگتی ہے اس بیچ لفٹ کے باہر بیلڈنگ کے ادھکاریوں کو ستھتی کا پتا چلتا ہے دو کرمچاریوں کو بلائی جاتا ہے اور وہ دروازہ کھولنے کا پریاس کرتے ہیں لیکن اسفل رہتے ہیں ایک سرکشا گارڈ بہت چنتت ہو جاتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی گربھواتی پتنی اندر ہے وہ ایک بڑی کلہاڑی پکڑتا ہے اور دروازہ توڑنے کا بیتاب پریاس کرتا ہے اندھ میں دروازہ اپنے آپ کھول جاتا ہے اور گارڈ یہ دیکھ کر چونک جاتے ہیں کہ اندر دو محلاؤں نے بچے کو جم دیا ہے پھر درشی مارک اور جیف کے ناشتے کے لیے ایک بھوزنالے میں پہنچنے پر بدل جاتا ہے وہے کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن جیف کو اچانک ملینیم بیلڈنگ میں خراب لفٹ کے بارے میں کال آتی ہے یہ دونوں کو اپنا ناشتہ چھوڑ کر اس ستھان پر جانے کے لیے مضبور کرتا ہے دوسری طرف ہم جینیفر نام کی ایک یوہ پترکار سے ملتے ہیں جسے اس کے بوس کے کاریالے میں بلائیا جاتا ہے وہ اسے ملینیم بیلڈنگ کی خراب لفٹ سے جڑی گھرناوں کے بارے میں بتاتا ہے پھر وہ اسے تورنت وہاں جانے اور اپنے پرتیدوندویوں سے پہلے کہانی کو کور کرنے کا آدیش دیتا ہے کچھ ہی سمیں بعد جینیفر بیلڈنگ میں پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کئی محلاؤں کو ایمبولینس میں لے جایا جا رہا ہے وہاں ان کا ساکشتکار کرنے کا پریاس کرتی ہے لیکن میڈیکل سٹاف انہیں وہاں سے لے جاتا ہے اس بیچ مارک اور جیف بھی بلڈنگ میں پہنچتے ہیں اور بلڈنگ سٹاف سے ملتے ہیں وہاں آدمی انہیں انجن روم میں لے جاتا ہے اور پچھلی گھٹنا کے بارے میں بتاتا ہے وہاں جیف کے پورو سہیوگی کووالسکی کے بارے میں بھی بات کرتا ہے جس نے اکلپنی ایک کام کیا تھا لیکن یہ بات جیف کو اور بھی پریشان کر دیتی ہے اور وہ اس آدمی کو جانے کے لیے کہتا ہے پھر دونوں کام پر لگ جاتے ہیں اور انجن روم میں ہر مشین کی جانچ شروع کر دیتے ہیں لیکن گھنٹو جانچ کے بعد بھی انہیں کچھ بھی گلت نہیں ملتا بلڈنگ میں کہیں ایک اندھا آدمی اور اس کا کتہ ایک سیلون سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہاں ایک لفٹ میں چڑتا ہے لیکن جلدی سے اسے پتا چلتا ہے کہ بٹن ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں یہ اسے چھوڑنے اور دوسری لفٹ لینے کے لیے مضبور کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہاں دروازہ کھولتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک وشال کھائی کے علاوہ پیر رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کا کتہ اسے چھتاونی دینے کے لیے کئی بار بھونکتا ہے لیکن وہاں آدمی سمجھ نہیں پاتا دربھاگے سے وہاں اپنے کتے کو اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لفٹ شافٹ میں گر جاتا ہے شام کو مارک اپنی پریمکہ سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے کل رات دونوں کے بیچ چھگڑا ہوا تھا اس لیے وہاں معافی مانگنے کے لیے اس کے لیے فول لے کر آیا ہے لیکن اسے آشچریہ ہوتا ہے جب وہ اسے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ سوتے ہوئے پاتا ہے جسے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اس بیچ ملینیم بیلڈنگ کے دو سرکشہ گارڈوں کو سوچت کیا جاتا ہے کہ لفٹ پھر سے عزیب طرح سے کام کر رہی ہے جانچ کرنے پر انہیں ایک لفٹ کا دروازہ ملتا ہے جو اپنے آپ کھلتا اور بند ہوتا ہے ایک گارڈ اندر جھانکتا ہے اور شافٹ میں رسی سے لٹکے کتے کو پاتا ہے اس سے پہلے کہ وہاں ستھتی کی ریپورٹ کر پاتا دروازہ اپرتیاشت روپ سے بند ہو جاتا ہے جس سے اس کا سر ان کے بیچ فنز جاتا ہے وہ اپنے ساتھی سے کچھ کرنے کا آگرہ کرتا ہے لیکن لفٹ نیچے اترنے لگتی ہے نتیزتن اس کا سر بیرہمی سے کارڈ دیا جاتا ہے جس سے اس کا ساتھی بھائی بیت ہو جاتا ہے اس کے بعد مارک امارت میں واپس آتا ہے اور جینیفر اس کے پیچھے باثروم میں جاتی ہے وہ اپنی نیوز سٹوری کے لیے لفٹ کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن مارک اسے یہ کہتے ہوئے ٹال دیتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے جب وہ لگاتار پوچھتی ہے تو وہ ویانگیات مکروپ سے ٹپپنی کرتا ہے کہ لفٹ لوگوں کو مارنے کا آنند لیتی ہے اور ان میں پرویش کرنے والے ہر دس لوگوں میں اسے ایک کی موت ہو سکتی ہے جینیفر اس کے جواب سے سنتوشت نہیں ہوتی ہے اور اس کا پیچھا کرنا جاری رکھتی ہے لیکن سرکشا گارڈ اسے روکتے ہیں بعد میں جیف اور مارک امارت کے پربندھک ملگن اور انیے ادھکاریوں سے ملتے ہیں وہ نریکشن کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جیف پتاتے ہیں کہ انہوں نے پوری جانچ کی لیکن کوئی کھامی نہیں پائی مارک پھر سجاو دیتا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے لفٹ کو بند کر دیں تاکہ وہ آگے کی جانچ کر سکیں حالانکہ ملگن کا دعویٰ ہے کہ یہ سمبھو نہیں ہے کیونکہ انہیں کافی وطیئے نقصان اٹھانا پڑے گا جیف بھی اس سے سحمت ہے اور انہیں آشواسن دیتا ہے کہ لفٹ پوری طرح سے سرکشت ہے اگلی صبح جب مارک کام پر آتا ہے تو وہ یہ جان کر چونک جاتا ہے کہ جینیفر نے اس کا چہرہ اکھبار میں پرکاشت کر دیا ہے اس نے اس کے اس بیان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ لفٹ خطرناک ہوتی ہے اس کا بوس مشیل اسے اپنے کاریالے میں بلاتا ہے اور اس کے بیان کے بارے میں اس سے بھٹ جاتا ہے مارک معافی مانگتا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صرف مزاک کر رہا تھا اور اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس کے بارے میں لکھے گی حالانکہ مشیل نے کھلاسہ کیا کہ خبر کے کارن پولیس اب مارک کو ایک سندگت کے روپ میں دیکھ رہی ہے بعد میں مارک نے دیکھا کہ جیف لیب کورٹ پہنے ایک آدمی سے بحث کر رہا ہے اپنے سہکرمی سے پوچھنے پر اسے پتا چلا کہ وہ آدمی ڈانر سٹین برگ ہے جو ان کے لفٹ کے الیکٹرانک گھٹکوں کو ڈیزائن کرتا ہے مارک پھر جیف کے پورو سہکرمی کو والسکی کے بارے میں پوچھتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے خود کو اور اپنی کار کو آگ لگا کر اکلپنی کام کیا ہے اس بیچ ہم دو لوگوں کو ملینیم بیلڈنگ کے گیریج میں سکھیٹ بورڈنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کچھ کشن بعد ان میں سے ایک کار سے ٹکرا جاتا ہے اور گھائل ہو جاتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے فرش پر بیٹھتا ہے لیکن اچانک اس کے پیچھے لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے اور اسے اندر کھینچ لیتا ہے پھر وہ اسے ایٹی سکھوی منجل پر لے جاتا ہے جہاں سے اسے امارت سے باہر فینک دیا جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے کچھ سمیں بعد مارک ٹی وی پر سمچار دیکھتا ہے اور پاتا ہے کہ پولس نے اسے آتمہتیا مانا ہے وہ جانچ کرنے کے لیے امارت میں جاتا ہے لیکن گارڈ اسے اندر جانے سے منع کر دیتے ہیں اس سمیں وہاں پترکاروں کے بیچ جینیفر کو دیکھتا ہے اور جلدی سے اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کے بارے میں لکھنے کے لیے معافی مانگتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس کے پاس اپنی کہانی کے لیے اور کچھ نہیں تھا مارک نے اس بار اسے معاف کر دیا لیکن اسے اپنے پیپر میں پھر سے اس کا ذکر نہ کرنے کے لیے کہا شام کو جینیفر مارک کے گھر اچانک آتی ہے وہ اسے سکیٹر کی موت کی سی سی تی وی فوٹیج دکھاتی ہے جو بہت عزیب ہے جینیفر بتاتی ہے کہ لفٹ کو ایٹ سکس منجل چڑھنے میں سامانی روپ سے چارہ سیکنڈ سے ایک منٹ کا سمیں لگتا ہے حالانکہ ویڈیو میں لفٹ دو سیکنڈ سے بھی کم سمیں میں ان منجل تک پہنچ جاتی ہے مارک جانکاری سے چونک جاتا ہے اور یہ سمجھنے میں سنگرش کرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پھر وہ جیف سے ملنے جاتے ہیں اور اسے ویڈیو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کسی اور چیز میں ویست لگتا ہے وہ ان کی بات سننے سے انکار کر دیتا ہے اور کہیں چلا جاتا ہے بعد میں ایک ریستران میں مارک جینیفر کو بتاتا ہے کہ لفٹ کے ویبھن حصے کیسے کام کرتے ہیں وہ سٹائنبرگ کے بارے میں بھی بات کرتا ہے جس نے اپنی کمپنی کے لیے لفٹ کے الیکٹرانک گھٹکوں کو ڈیزائن کیا تھا پھر دونوں جینیفر کے دفتر جاتے ہیں اور سٹائنبرگ کے بارے میں کچھ شود کرتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ اس کا پہلا نام گنثر ہے اور اس نے ایک بار ڈالفن کے دماغ کا اپیوگ کر کے کمپیوٹر چپس کو جیوک روپ سے پن پیش کرنے کا پریوگ کیا تھا حالانکہ پریوجنا بری طرح سے گلت ہو گئی اور سٹائنبرگ کو نوکری سے نکال دیا گیا پھر انہوں نے لفٹ کمپنی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا کیونکہ انہیں اس کشیتر میں بہت انبھاو تھا یہ سب جانے کے بعد جینیفر کو یقین ہو گیا کہ سٹائنبرگ رہسیمہ موتوں میں شامل ہے اگلی صوبہ ملگن امارت کے چار اور گھوم رہا تھا جب اس نے جیف کے شریر کو لفٹ شافٹ میں پایا جب جینیفر اور مارک پہنچے تو انہیں یہ جان کر جھٹکہ لگا کہ پولیس نے ایک بار پھر اس سے آتمہتیا مانا ہے اس کے علاوہ بلڈنگ کے ادھیکاری جیف کو آتنکوادی بتاتے ہیں اور جنتہ کو سوچت کرتے ہیں کہ خطرہ ختم ہو گیا ہے مارک کو وشواس نہیں ہوتا کہ اس کا دوست ایسا کچھ کر سکتا ہے اس لیے وہ اور جینیفر سچائی کا پتہ لگانے نکل پڑے دوبھار میں دونوں نے کووالسکی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا جن کی کچھ سمیں پہلے مرتیو ہو گئی تھی وہاں وہ ان کی ودھوا سے ملتے ہیں جو بتاتی ہے کہ ان کے پتی کی مرتیو کاردر گھٹنا میں نہیں ہوئی تھی وہاں بتاتی ہے کہ ان کی ہتیا ایک لفٹ شافٹ میں کی گئی تھی کیونکہ انہیں کچھ ایسا پتا تھا جو انہیں نہیں جاننا چاہیے تھا مہلا کے انسار ان کے پتی کی آتما ابھی بھی لفٹ میں بھٹکتی ہے اور اسی لیے لوگ لگاتار مر رہے ہیں عمارت میں واپس ہم لوگوں کے ایک سموہ کو لفٹ میں پرویش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جب لفٹ تیجی سے بڑھنے لگتی ہے تو چیزیں پھر سے گڑ بڑھ ہونے لگتی ہیں کوئی ویکتی جلدی سے اپات کالین بٹن دباتا ہے جو سپیش ٹروپ سے کام نہیں کرتا ہے اس سے سبھی لوگ گھبرا جاتے ہیں اور ایک بچہ اپنی پینٹ بھی مل دیتا ہے ماملے کو بددر بنانے کے لیے اچانک فرش ٹوٹ جاتا ہے جس سے لوگ شافٹ میں گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں پھر لفٹ تب تک تیز ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ عمارت کی چھت کو توڑ نہیں دیتی کھٹنا کے بعد سنیوکت راجی امریکہ کے راشترپتی ایک بیان جاری کرتے ہیں جس میں اسے آتنکواد کا کرتی کہا جاتا ہے پھر کسی کو بھی اندر جانے سے روکنے کے لیے ایک سوات ٹیم عمارت میں تینات کی جاتی ہے اس بیچ مشیل سٹائنبرگ سے ملتا ہے اور اسے ہر چیز کے لیے دوشی ٹھہراتا ہے بادوالا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کیول ایک چھوٹی سی اسفلتا ہے اس کی بڑی یوجناؤں میں جو مانوتہ کو بدل دے گی مشیل اس پر وشواس کرنے سے انکار کرتا ہے اور اسے جلد سے جلد سمادھان کھوجنے کا آگرہ کرتا ہے حالانکہ سٹائنبرگ کا کہنا ہے کہ چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں اور اس کے نینترن سے باہر ہیں شام کو جنیفر ایک وین میں امارت میں پہنچتی ہے جبکہ مارک پیچھے کی سیٹ پر چھپ جاتا ہے وہاں دعویٰ کرتی ہے کہ وہ لفٹ کمپنی سے ہے لیکن گارڈ اسے وین کا دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں جنیفر انچھا سے مانتی ہے اور دروازہ کھولنے کے لیے باہر نکلتی ہے تب ہی اسے اپنے سہکرمی کا فون آتا ہے جسے اس نے سٹائنبرگ کی جانچ کرنے کے لیے کہا تھا وہاں بتاتا ہے کہ سٹائنبرگ کو نوکری سے نکالے جانے کے بعد بھی وہاں بائیو چپس پر کام کرنا جاری رکھتا تھا حالانکہ ڈالفن کے دماغ سے نہیں بلکہ کسی اور چیز سے وہاں جنیفر کو سابدھان رہنے کی سلاہ دیتا ہے اور فون کارڈ دیتا ہے اس دوران مارک وین سے باہر نکلنے اور ملینیم بیلڈنگ میں گسنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اگلے درشی میں پولس کو پتا چلتا ہے کہ جنیفر کو لفٹ کمپنی نے نہیں بھیجا تھا اس لیے وہ اسے ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں دوسری اور مارک کو لفٹ شافٹ میں ایک وشال مستش کے آکار میں ایک بڑی بائیو چپ ملتی ہے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ انگ ابھی بھی جیویت ہے اور لفٹوں کو نیانترت کرتا ہے وہاں اسے ایک پھیج کس سے نشٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جلتی ہوئی لفٹ اس کی اور اترنے پر اسفل ہو جاتا ہے مارک مشکل سے بچ نکلتا ہے جبکہ لفٹ ایک سوات ادھکاری کو مار دیتی ہے جو شافٹ سے باہر نکل رہا تھا پھر مارک کو ادھکاری کا مسائل لانچر ملتا ہے اور وہاں انگ کو نشٹ کرنے کا پریاس کرتا ہے لیکن سٹائنبرگ آ کر ہستک شیپ کرتا ہے وہاں مارک پر بندوق تانتا ہے اور اسے اپنی رچنا کو نشٹ نہ کرنے کے لیے کہتا ہے پھر دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور سٹائنبرگ مارک کو شافٹ سے نیچے گرانے ہی والا تھا لیکن جینیفر ٹھیک سمیہ پر پہنچ جاتی ہے اور اسے بندوق کی نوک پر پکڑ لیتی ہے اس سمیہ سوات ٹیم دکھائی دیتی ہے اور سب ہی کو اپنے ہتھیار چھوڑنے کا آدیش دیتی ہے سٹائنبرگ ایک بار پھر جینیفر کو بندق بنانے کا افسر لیتا ہے لیکن وہ مکت ہونے میں سفل ہو جاتی ہے کچھ ہی کشنوباد کھلنایک پر اس کے ہی دوارہ حملہ کیا جاتا ہے اور مارک کے ساتھ اندر کھینچ لیا جاتا ہے لیکن جینیفر سمیہ رہتے مارک کو مسائل لانچر دینے میں سفل ہو جاتی ہے پھر وہ لانچر پکڑتا ہے پھر درشی کئی دنوں بعد بدل جاتا ہے جہاں مارک کو ٹھیک ہونے کے بعد اسپتال سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جینیفر اسے لینے آتی ہے اور جیسے ہی وہ نکلتے ہیں وہ ایک لفٹ میں فنز جاتے ہیں وہاں گھبرا جاتی ہے یہ سوچ کر کہ دانو پھر سے واپس آ گیا ہے لیکن مارک اچانک ہنسنے لگتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ یہ صرف ایک شرارت تھی فلم تب ختم ہوتی ہے جب وہ اسے اپنے قریب کھینچتا ہے اور اسے چومتا ہے